السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رمضان مبارک بالکل قریب ہے یہ وہ مبارک مہینہ ہے اس مہینے تک پہنچنے کے لئے ہمارے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان کہ اے اللہ ہمارے رجب میں ہمارے شعبان میں برکت عطا فرما ایسی برکت کہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے تو یہ وہ مبارک مہینہ آ رہا ہے ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کا زندگی گزارنے کا شیڈول نہیں ہے بارہ کے بارہ مہینے سال کے ہوتے ہیں ایسے ہی گزار دیتے ہیں کبھی موبیل پہ پڑھے رہے ہیں انٹرنیٹ پہ فیس بک دیکھتے دیکھتے ہیں کبھی ٹیلی ویزن پہ پڑھے رہے ہیں کبھی گپوٹیشن میں کبھی کسی اور لغویات کاموں میں پڑھے رہے ہیں بس اسی میں وقت گزار دیا حالانکہ مسلمان بندے کا ٹیم شیڈول ہونا چاہیے کہ کتنے وقت میں عبادت کرنی ہے کتنے وقت میں کاروبار کرنا ہے کیا کام کس ٹیم کرنا ہے ایک شیڈول ہونا چاہیے گیارہ مہینے بے شک شیڈول نہ بنائیں کم از کم ہم اور آپ رمضان المبارک کا صرف ایک مہینہ تو شیڈول کے مطابق گزاریں ایک ترتیب ہو عبادت کرنے کی کہ اتنے وقت قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے اس وقت میں نوافل پڑھنے ہیں اس وقت میں دوسری تصویحات کرنی ہے یہ شیڈول ہونا چاہیے عبادت میں جتنا وقت گزاریں رمضان المبارک میں اتنا ہی تھوڑا ہے زیادہ سے زیادہ عبادت میں وقت گزاریں فیس بک پہ آپ بیٹھے ہیں لوگ فیس بک فضول میں ایسے ایسے انگلی کر رہے ہیں پتہ نہیں کیا دیکھتے رہتے ہیں میں ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں کیونکہ رمضان قریب ہے رمضان سے پہلے پہلے ہم اپنا شیڈول بنا لیں زیادہ سے زیادہ ابھی سے عبادت میں وقت گزارنے کی کوشش کریں اور فضولی کاموں سے بچنے کی کوشش کریں پہلے کیا ہوتا تھا رمضان جب آنے لگتا تھا ایک ہفتہ دو ہفتہ پہلے ٹیلی ویزن وہ اوپر کسی جگہ سٹول میں رکھ دیا کہ اب رمضان قریب آ رہا ہے اب ٹیلی ویزن نہیں دیکھیں گے پھر کیا ہوا کہ موبیل آگے موبیلوں سے میمری کارڈ نوجوان نکال لیتے تھے کہ رمضان قریب آ گیا ہے اب رمضان میں میں کوئی ویڈیو وغیرہ نہیں دیکھوں گا عبادت کروں گا اب وہ میمری کارڈ کا زمانہ بھی نہیں رہا اب تو ماشاءاللہ موبیلوں کی میمری اتنی ہے کہ کارڈ ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے سب کچھ اس کے اندر آ جاتا ہے اور پھر ہم اسی چیز میں پڑے رہتے ہیں کوئی اس کا احتمام نہیں کرتے کہ رمضان سے پہلے ہم کیسے تھے اور اب رمضان کیسا گزار رہے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے رمضان کی خوب برکتیں لوٹے ہیں میں اکثر کہا کرتا ہوں جو لوگ قبروں میں پڑے ہوئے ہیں زندگی گزار کے چلے گئے ہیں اگر ان کو کوئی خطاب کر کے کہے اور اللہ ان کو بولنے کی اجازت مرمت فرما دے تو وہ یہی کہیں گے کہ کاش ہمیں رمضان کا ایک لمحہ ایک لازہ ایک گھنٹہ ایک منٹ مل جاتا ہم زیادہ سے زیادہ اس کی برکتیں لوٹ سکتے میرے دوستو زندگی کا کوئی بروسہ نہیں ہے بہت خوش قسمت ہیں وہ مسلمان جن کو رمضان مبارک یہ نصیب ہو رہا ہے اگلے سال پتنی رمضان ہم دیکھیں گے یا نہیں اتنے ہمارے بہن بھائی ہمارے ساتھ اٹھتے بیڑھتے تھے اب اس رمضان میں وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں اکل مند انسان وہ ہے جو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرتا ہے اکل مند انسان وہ ہے جو رمضان سے آنے سے پہلے ایک اپنا شیڈول بناتا ہے رمضان کو اس کے مطابق گزارتا ہے اس لیے ابھی سے ایک شیڈول بنا لیں موبیل پہ پپ جی پہ پپ جی پتہ نہیں نوجوان اتنی زیادہ کھیلتے ہیں حالانکہ فضول انتہائی فضول چیز ہے نہ کوئی وہاں سے ارنگ ہوتی ہے پیسے ملتے ہیں کافی سارے لڑکے میرے پاس پڑھنے آتے تھے اب نہیں آرے پپ جی انہوں نے موبیل لے لیا پپ جی پہ بیٹھے ہوئے ہیں میرے مسلمان بہن بائیو وقت اللہ کی نعمت ہے صیحت دی ہوئی اللہ کی نعمت ہے اس سے فیدہ اٹھائیں رمضان سے پہلے پہلے اپنا شیڈول بنائیں اس کے مطابق زیادہ زیادہ وقت عبادت میں گزارنے کی خوشش کریں اللہ تعالی مجھے بھی عمل کی توفیق بخشے آپ سامین کو بھی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ